اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل عقمت اور کیمیہ میں خشان دید دوستوں اکثر اوقات سوال آ جاتے ہیں کیونکہ جب بھی میں کوئی نسخہ جات بتاتا ہوں تو اکثر اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شنگرف کو کیسے مدبر کرنا ہے منصل کو کیسے مدبر کرنا ہے کچھ لوگوں کیسے کرنا ہے ان چیزوں کو مدبر کیسے کرنا ہے صاف کیسے کرنا ہے تو سوچا ہے کہ پہلے وہ چیز سکھا دوں پھر ہم آگے چلیں گے تو آج جو چیز میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ مختلف طریقوں سے آپ شنگرف کو کیسے مدبر کر سکتے ہیں شنگرف کو کام ملانے کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے لئے میں آپ کو چار طریقے بتاتا ہوں آج تو ان کو غور سے سننا ہے اور وہ طریقے آپ کوئی بھی استعمال کر کے شنگرف کو مدبر کر سکتے ہیں تو چلے دوستو پہلے طریقے کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے اس میں آپ نے شنگرف رومی لے لینا ہے مدبر کرنے کے لئے بلکل آسان ترکیب ہے ایک کڑھائی لے لینا ہے شنگرف کو آپ نے اس کڑھائی میں ڈال کر آگ پر رکھ دینا ہے چھے شٹانگ آپ نے دیسی گھی لینا ہے گائیں والا اور تھوڑا تھوڑا اس شنگرف پر ڈالتے جائیں جیسے گرم ہوتی جائے ڈالتے ڈالتے سارا گھی آپ نے ختم کر دینا ہے جلا دینا ہے تو جب گھی ختم ہو جائے تو آپ کی شنگرف جو ہے اب تیار ہو چکی ہے یہ پہلا طریقہ ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دوسرے طریقے کی طرف دوسرے طریقے میں یہ ہے کہ آپ نے شنگرف ایک طولہ لے لینا ہے اور اس ایک طولی کو آپ نے زردی کے بیزے لے لینا ہے مرگ دیسی آپ نے دو دلے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی شنگرف کو آپ نے کھرل کر لینا ہے کھڑا کر کے اس کو خوش کرنا ہے پھر اس کی ٹکی بنا لینے ٹکی بنا کر گھی میں یا روگن کنجد میں آپ نے اس کو بریان کرنا ہے شنگرف مدبر ہے آپ کی یہ دوسرا طریقہ ہے شنگرف کو مدبر کرنے کا اب چلتے ہیں تیسے طریقے کی طرف تر طریقہ بھی بالکل آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ شنگرف کو لینا ہے جتنی بھی آپ نے مدبر کرنی ہے اس کو آپ نے ایک ہفتہ بھیڑ کے دودھ میں یا پھر لیمو کے رس میں آپ نے کھرل کرنا ہے لگاتار کھرل کر کے پھر اس کو اچھی طرح آپ نے پانی سے غسل دے رہینا ہے غسل دینے کے بعد آپ نے اس کو خوش کر لینا ہے اب جب خوش ہو جائے تو یہ بھی آپ کی جو شنگرف ہے مدبر ہو چکی ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چوتھے طریقے کی طرف چوتھا طریقہ بھی بالکل آسان ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ شنگرف کی ایک ڈلی لے لینا ہے تولے کی پانچ تولے گھیلی لینا ہے اور پانچ تولے شہد لینا ہے ایک کڑھا ہی لینا ہے اور اس میں ڈال کر آپ نے دھیمی آگ پر راکھ دینا ہے اس کو پکاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے تو ہوگا کیا اینڈ میں کہ جو آپ کی پانچ تولہ گھیلی ہے وہ بھی جل جائے گا شہد جو ہے آپ کی وہ اس کو آگ لگ جائے گی جب آگ لگ جائے تو آپ کی شنگرف تقریباً تیار اچھ کی ہے اب آپ نے اس شنگرف کو نکال لینا ہے نکالیں گے تو یہ آپ کا شنگرف مدبر ہے اس کو پیس کر آپ محفوظ کر لیں اس طریقے سے آپ ان چاہے طریقوں سے شنگرف کو کیا کر سکتے ہیں مدبر کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو صحیح لگتا ہے آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے شنگرف کو مدبر کریں اور مدبر کرنے کے بعد اس کو آپ استعمال کیا کریں تو یہ میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں تھا کیونکہ کافی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ فلان چیز کو کیسے مدبر کرنا ہے فلان کو کیسے مدبر کرنا ہے تو یہ چیزیں میں لے کر آیا ہوں کہ آپ ان کو کیسے مدبر کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ریکوست اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا منظر آ رہا اس پر بھی کلک کر دیں کچھ دوستوں نے منسل کے بارے میں بھی سوال کیا تھا کومیٹ بوکس میں منسل اچھے والا آپ نے لے لینا ہے ایک پاؤ اس کو لے کر آپ نے اس کو ادرک کے پانی میں ادرک جو تھے جنجر اس کے پانی میں آپ نے سات دن کھرل کرنا ہے کھرل کر کے جب اچھی طرح کھرل ہو جائے پھر اس کو غسل دینا ہے غسل کر کے اس کو خوشک کر لینا ہے اب یہ جو منسل آپ کا مدبر ہے پیچھے ہم نے ایک منسل والا چاندی بنایا تھا تو اس کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے مدبر کیا کریں پھر استعمال کیا کریں جزاکاللہ